ایک چیز جو بار بار لوگ کہتے ہیں وہ یہ کہ ہمیں میوزک سننا بہت پسند ہے اور اس کے لئے وہ دن رات اور ہر ہر موقع پر اپنی خوشی کا احتمام میوزک کے موسیقی سن کر کرتے ہیں بعض لوگ آپ نے دیکھا کہ گاڑیوں کے اندر اتنی زور زور سے میوزک لگایا ہوتا ہے کہ وہ اس گاڑی کے گرشیشے بند بھی ہو تو یوں لگتا ہے کہ جیسے وہ پھٹ جائے گی اور پھر دوسری گاڑیوں تک اس کی وائبریشن آ رہی ہوتی ہے بظاہر انٹرٹینمنٹ ہے لیکن حقیقت میں انسان کی صحت کے لئے نقصان دے ہے ایمان اور دین کے لئے تو ہے ہی جسمانی صحت کے لئے بھی نقصان دے ہے اور دنیا میں شاید میوزک کے نام پر یا میوزک سننے کے شوق میں جتنی بڑی بڑی گیدرنگز اور محفلیں ہوتی ہیں شاید ہی کسی اور سنجیدہ کام کے لئے ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا بھر میں خاک و مسلمان ملک ہو یا غیر مسلم بغیر کسی کلچر اور بغیر کسی زبان اور بغیر کسی رنگ و نسل کے تمیز کے تقریباً ہر جگہ پر ہی لوگوں کی سب سے بڑی گیدرنگز عموماً میوزک ہی کے لئے ہوتی ہیں حج کا اجتماع ایک الگ چیز ہے لیکن باقی جو انسانوں کی گیدرنگز ہیں کہ کٹ ہونا ہے اجتماع ہے وہ انٹرٹینمنٹ کے نام پر سب سے زیادہ ہوتا ہے اور اس میں نمبر ون میوزک ہے ہم کبھی نہیں سوچتے کہ ایسی محفلوں کے اندر شرکت اور ان میں جو کچھ ہوتا ہے وہ ہماری آخرت کے لئے تو نقصان دے ہے ہی لیکن دنیا کے لئے بھی کتنا نقصان دے مثلاً کانسٹس میں خصوصاً جو میوزیکل راک کانسٹس ہیں اس میں اگر کوئی شخص سپیکر کے سامنے بیٹھا ہو بلکل قریب اور وہ دھماکے پورے پورے سن رہا ہو تو صرف ساڑھے سات منٹ میں اس کی سماعت خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے یعنی اس کی ہیرنگ کو نقصان ہوتا ہے اور یہ ڈیمیج ریورسیبل نہیں ہوتا کانوں کو جو نقصان ہو چکتا ہے اس سے وہ پھر ٹھیک نہیں ہوتا موسیقی